دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سپیس ایکس اور اسرو کے بارے میں بات کریں گے یہ دونوں ہی سپیس ایجنسیز ہیں سپیس ریس کے یہ دونوں کمپنیز سے خاص پلیئرز ہیں جو کی فیوچر کی سپیس انڈسٹری کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان دونوں کمپنیز کو آج ہم کمپیر کرنے کی کوشش کریں گے ایسا ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سپیس کو اور افورڈبل بنانے کے لیے پرانے طریقوں سے ہٹ کر کچھ کرنا ہوگا اور کچھ ہٹ کر یہ دونوں کمپنیز سے کام کر رہی ہیں اور وہ کام ہے ریوزیبیلٹی آج کیسے ویڈیو میں ہم سپیس ایکس اور اسرو کے سپیس ٹیومیٹس کا ڈیٹیلڈ ریویو دیں گے دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملے گی تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سپیس ایکس ایک امریکن سپیس کمپنی ہے جو کہ دوزر دو میں شروع کی گئی تھی اسے ایلن مسک نے فاؤنڈ کیا تھا سپیس ایکس کا مین مقصد سپیس ایکسپلوریشن کی کاؤسٹ کم کرنا ہے سپیس ایکس نے ریوزیبیل راکٹس بنائے ہیں جن کو دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے اور سپیس ایکس ایسا کام کرنے میں سکسیسپل بھی رہی ہے اور بہت ساری سپیس ایجنسیز ہیں جیسے کہ یوروپین سپیس ایجنسی رشن روس کاسموس اور چائنی سپیس ایجنسی ابھی ریوزیبل سپیس کمپونٹس پر کام کر رہی ہیں لیکن ابھی تک اسرو اور سپیس ایکس ہی اس ٹیکنولوجی کو ڈیویلپ کرنے میں سفل ہوئے ہیں ادھر اسرو نے بھی دوزر سولہ میں اپنے ریوزیبل لانچ وحکر کا سکسیسفل ٹیسٹ کیا تھا سپیس ایکس کی طرح اسرو بھی سپیس ایکسپلوریشن میں آنے والے خرچ کو کم کرنے پر کام کر رہا ہے منگل مشن اور ریکارڈ بریکنگ ایک ساتھ 104 سیٹلائٹس کو لانچ کرنا اسرو کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان دونوں کاموں نے اسرو کو پوری دنیا میں ثابت کر دیا ہے سپیس ایکس اور اسرو سپیس ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہیں اور دونوں ہی کمپنیز ایک دوسری کی کمپیٹیٹرز ہیں اسرو پر پوری دنیا کی نظریں ہیں کیونکہ اسرو نے بہت سارے ایسے پروجیٹس کو انجام دیا ہے جو کافی سستے رہے ہیں جن کو دوسری کمپنیز بہت زیادہ مہنگے دام پر کرتی ہیں اسرو کا سپیس ٹیکنالوجی میں بہت اچھا ٹریک ریکارڈ رہا ہے اسرو نے بہت کم پیسے اور سورسز ہونے کے باوجود بھی 104 سیٹلائٹس کو لانچ کر کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے اسرو نے سپیس ایکسپلوریشن میں خاصی ریپٹیشن بنا لی ہے اسرو کے اسی کارنامے کو سپیس ایکس کے فاؤنڈر ایلن مسک نے بھی ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسرو کی بہت اچھی اچیومنٹ ہے اور یہ بہت زیادہ امپریسیو ہے اور یہ بھارت کو پراؤڈ فیل کرا رہی ہے اسرو نے ایک ساتھ 104 سیٹلائٹس لانچ کر دنیا کو ری یوزیبیلٹی کا مطلب صاف کر دیا ہے اور اب اسرو کو بہت سارے کمپنیز اور دیش ریلائیبل اور ایفورڈبل سرویسز کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسرو کے پاس آتے ہیں آپ کو بتا دیں سپیس ایکس نے اسرو کی طرح کوئی مارس مشن نہیں کیا ہے سپیس ایکس نے ٹیسلا کار جور بھیجی ہے لیکن اسے ایک سپیس مشن نہیں کہا جا سکتا سپیس ایکس ایک پرائیوٹ کمپنی ہے اور اسرو ایک سرکاری ایجنسی ہے اسرو نے بہت سارے سفل مشنز کو انجام دیا ہے جیسے چندرما کی سطح پر پانی کا ثبوت ڈھونڈنا اور ایسے ہی بہت سارے مشنز کیے ہیں لیکن سپیس ایکس نے اسرو کی طرح ایسے مشنز نہیں کیے ہیں ایک پرائیوٹ کمپنی ہونے کے قارن سپیس ایکس اپنے پروفٹس کے لیے کام کرتی ہے اور اسرو وہیں اپنے دیش کو کامیاب کرنے کے لیے کام کر رہی ہے سپیس ایکس کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے کمپنیز اپنی سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کے لیے بھارت کی اسرو کا سہرہ لیتی تھی لیکن ابھی سپیس ایکس بھی آ گیا ہے لیکن ان کے بنائے ہوئے ری یوزیبر راکٹ کے باوجود بھی ایلن مسک کی کمپنی اپنے سپیس لانچز کی قیمت اتنا کم نہیں کر سکی ہے اور ابھی بھی اسرو ان کے مقابلے میں کافی سستا ہے تو چلیئے ان دونوں کمپنیز کے بارے میں جاننے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ان دونوں کمپنیز کی ہسٹری کیا رہی ہے اسرو ہمارے بھارت دیش کی ایک گورمنٹ آرگنیزیشن ہے اسے نائٹی سسٹی نائن میں شروع کیا گیا تھا دوزر انیس میں اس کمپنی کا بجٹ آٹھ ہزار نونسو ستیس کروڑ روپے تھا اس نے ابھی تک سسٹی سکس لانچز کیے ہیں اور اس کمپنی کی ریوزیبل لانچ کیویبیٹی ابھی ڈیویلمنٹ پر ہے اسرو اپنے آر ایل وی ٹی ڈی اور اوطار سپیس پلین پروگرام کی اوپر کام کر رہا ہے اسرو نے ابھی تک اپنے منگلیان مشن کو انجام دیا ہے جو کہ اسرو نے صرف چار سو پچاس کروڑ کی قیمت پر کیا ہے تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ سپیس ایکس کمپنی کیسی ہے سپیس ایکس کمپنی کے سی ای او ایلن مسک ہے یہ ایک پرائیوٹ کمپنی ہے اسے دوزر دو میں شروع کیا گیا تھا اس کمپنی کے بارے میں ایسا اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ اس کمپنی کی نیٹ ورث ٹونٹی بلین ڈالرز کی ہے اس کمپنی نے اپنی ریوزیبل لانچ کی بلٹی کو اچیف کر لیا ہے سپیس ایکس کے جریعے آپ اگر کوئی اپنے سیٹلائٹ لانچ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو سکسٹی ملین ڈالرز انہیں پے کرنے پڑیں گے لیکن ان دونوں کمپنیز کے بیٹ جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری اسرو ہے وہ ایک سرکاری کمپنی ہے اور اسرو کا فوکس پروفٹس کے اوپر نہیں ہے اور وہیں جو سپیس ایکس ہے وہ ایک پرائیوٹ کمپنی ہے اور ان کا پورا فوکس سپیس سے فائدہ کمانے کا ہے ان کا پورا فوکس یہ ہے کہ جو بھی وہ لانچس کریں اس میں سے ان کو چالیس پرسنٹ پروفٹ ہو لیکن اسرو کی ایسی کوئی بھی منچہ نہیں ہے سپیس لانچس کے ساتھ ہی اسرو کو اپنی بہت ساری کمیونکیشن سیٹلائٹس کو بھی مینٹین کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسرو نے اپنے نیویگیشن سسٹم بھی بنا لیے ہیں جس کو بھی مینٹین اسرو کو ہی کرنا پڑتا ہے لیکن سپیس ایکس ایسا کوئی بھی کام نہیں کرتی ہے سپیس ایکس نے ابھی صرف سیٹلائٹس کو ہی لانچ کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بھی کام نہیں کیا ہے جس کو آپ اسرو کے ساتھ کمپیر کر سکیں اسرو کے پاس نہ صرف سیٹلائٹس کو لانچ کرنے کا کام ہے بلکہ انہیں مینٹین کرنے کا اور انہیں بنانے کا اور بڑے بڑے مشنز پلان کرنے کا بھی کام ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم ایکسپیرینس کی بات کریں تو سپیس ایکس ایکس ایک بلکل نئے کمپنی ہے اور وہیں اسرو کو اس فیلڈ میں کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو سپیس ایکس کا جو سکسیس ریٹ ہے وہ بہت اچھا ہے انہوں نے 96% کا سکسیس ریٹ عجیب کر لیا ہے اگر ان دونوں کمپنیز کے راکٹس کو کمپیر کریں تو جو سپیس ایکس کے راکٹس ہیں وہ اسرو کے راکٹس کے مقابلے میں زیادہ پیلوڈ کیری کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ جو سپیس ایکس نے راکٹس بنائے ہیں ان کے لیے انہیں ناسا سے بھی مدد ملی ہے لیکن جو اسرو نے راکٹس بنائے ہیں ان کو بنانے کے لیے اسرو نے خود ریسرچ کی ہے اسی لیے ہمارے راکٹس ان کے مقابلے میں کم قیبل ہیں لیکن انڈیا اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق اپنے راکٹس کی قیبلٹی کو بڑھاتا آ رہا ہے اور ایسے ہی دیرے دیرے ہم اپنے راکٹس کی قیبلٹی کو بڑھاتے جائیں گے اور وہیں جو سپیس ایکسی ریکوارمنٹس ہیں وہ ہم سے الگ ہیں اور اسی لیے وہ زیادہ پیلوڈ کیری کر سکنے والے راکٹس کو بناتے ہیں دوستو ابھی سپیس کی دنیا بہت تیجی سے بدل رہی ہے اسرو نے ابھی تک ایسے بہت سارے کام کیے ہیں جس سے بھارت کو اسرو کے اوپر گروھ ہے سپیس ریس میں یہ دونوں کمپنیز ہی اپنے دعویداری پیش کر رہی ہیں اور ان دونوں کمپنیز کے رول کافی الگ ہیں اسرو کے کی جا رہی محنت قابل تعریف ہے اور آشا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب روی لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندے ماترم